دو سو بتیس کا ٹارگیٹ ملا ہے ملک لیمن کو اس وقت شباز اور سویل اوپننگ کریں گے دیکھتے ہیں کہ دو سو بتیس کا ٹارگیٹ ہم چیز کر پائیں گے یا نہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم چیز کریں گے واقعی آج کے جو ہمارے مہمان ہیں یہ ان کی سائٹ بہت اچھی ہے اور بیٹنگ تو انہیں بہت اچھی کی اور بولنگ دیکھتے ہیں اب یہ کیسی کرتے ہیں شباز بیلی بول کا سامنا کریں گے دو سو بتیس کا ٹارگیٹ ہے اور بولر ابھی آ رہے ہیں اپنا پہلا بول ڈالنے کے لیے شباز جو کہ سامنا کریں گے ٹارگیٹ ملک لیمن کو دو سو بتیس کا بول ٹارگیٹ ملا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سویل سامنا کریں گے دوسری بول کا پہلے آور کی اور ہیرو پہنچکا ہے کیچ یہاں پر شباز کا سویل کا کیچ یہاں پر ڈروپ ہوا ہے چاہتے تھے چاہتے تھے موسیقا موسیقا ہمیں آپ ہمیں ہمیں پہلا آور کمپلیٹ ہو چکے ڈو رنس آئے ہیں دو سو بتیس کا تارگیٹ ہے کوئی وکڑنے گری پہلے آور میں دوسرے آور کی پہلی بول کا سامنے کریں گے سویل دو رنس آئے ہیں پہلے بر میں بکٹ جو ہے وہ سوک چکی ہے بول اب جو ہے نا بہت پیشن کے بعد تیز آ رہا ہے اور یہاں پر فری ہٹ بھی مل چکی ہے کریس کی اور یہاں پر فری ہٹ مل چکی ہے اور ہوا بھی بہت تیز ہے بولر کو فائدہ مل سکتا ہے اور پھر سے فری ہٹ ملی ہے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے فری ہٹ کا پھر سے فری ہٹ ملی ہے سویل کو اور یہاں پر چھے 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 اور پھری ہٹ پہ سویل نے کھیلا ہے چھے رس ملیں سویل پھر سے سامنے کریں گے سویل سامنے کریں گے پھر سے اور یہاں پر سویل ہوئی ہے ایک ارد بنے گا شباز سامنے کریں گے پہلے آور میں دو رنس آئے ہیں یہ دوسرا آور چل رہا ہے اب یہ آپ کو بتاتے ہیں اس میں کتنے آئے ہیں دو آور کمپلیٹ ہو چکے ہیں بارہ رنس ہے ہمارے پہلے میں پہلے آور میں دو رنس آئے دوسرے میں دس آئے تیسرے آور کا کھیل جاری سویل سامنے کریں گے تیسرے آور کی پہلی بول کا ایج لگا ہے اور چار رنس سویل سامنے کریں گے ہمارے پہلے گوڑ 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 یار اے بہت ہی اچھی بولنگ کرتے ہوئے اس وقت میں بہت ہاں ٹیم کے طرف سے دیکھنے کو مل رہی ہے اور سامنے کھیل ہے بلکل اور یہاں پر اچھی فیلڈ ایک رنز بنے گا شباز سامنے کریں گے بر کے مارا ہے شابہ یار چھے رنز ملیں گے تین ہور کمپلیٹ ہو چکے ہیں چھو بیس رنز ہے ہمارے کوئی پلیئر آؤٹ نہیں ہے اور سویل سامنے کریں گے اس وقت سویل نے بیٹ چینج کی ہے ہیتر کا بیٹ لیا ہے چوتھا ہور جا رہی ہے اور یہاں پر نو بول واپس لے لی گئی ہے اور یہاں پر سویل کا ڈیکور کیچ ڈروپ بیڈ شارٹ شباز سامنے کریں گے سنگل سنگل ایک ہی رن بنے گا یہاں پر سویل پھر سے سامنے کریں گے پھر سے کھیلا ہے سامنے کھیلا ہے سامنے بلکل سامنے اور ایک ہی رن بنے گا شباز سامنے کریں گے چار اوار کمپلیٹ ہو جکے ہیں 29 رن سے ہمارے 232 کا ٹارگیٹ ہے سکور ہمارا بہت ہی سلو جا رہا ہے اس وقت چار اوار 29 رن سے پانچ اوار کا کھیل جا رہی ہے شباز سامنے کریں گے وائٹ بول شباز سامنے کریں گے نظر ان اس وقت ہماری شباز میں ہے کہ وہ ہٹ کریں گے اور یہاں پر چار رنز ملیں گے رنز ملیں گے موسیقا 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 تیسری بول کا سامنا کریں گے چھٹے ور کی شباز اور فری ایٹ مل چکی ہے یہاں پر سوہل کو دیکھتے ہیں کہ سوہل اس کا فائدہ اٹھائیں گے یا نہیں فری ایٹ مس ہو چکی ہے سوہل سامنا کریں گے پھر سے اس سے مارا ہے اور کھڑا کر دیا ہے سامنے اور یہاں پر آؤٹ سوہل آؤٹ سوہل کے تین کیچ ڈروپ ہوئے تھے چوتھا کیچ تھا جو میمانٹین کے فیلڈر نے کیچ پکڑا اور سوہل آؤٹ اور میں آنے والے بیسٹ میں نے شاہد دیکھتے ہیں کہ یہ آج کیسی پرفارمیس دیں گے پہلی بول کا سامنا کریں گے اور بھر کے مارا ہے سامنے بالکل چھے نو بول بھی ہے یہاں پر فری ایٹ بھی مل چکی ہے اور یہاں پر شاید کو بھی فری ایٹ مل چکی ہے یہ اس پانچ چھے ہوروں کے اندر پانچ بھی فری ہیٹ ہے جس میں سے ایک کا فائدہ اٹھائے اور اس فری ہیٹ کا دیکھتے ہیں کہ ہم فائدہ اٹھا پائیں گے یا نہیں اوہ میں ہی اٹھا سکے تھے فری ایٹ کا فائدہ چھے ہور کمپلیٹ ہو چکے ہیں جی ساٹھ رنس ہے ہمارے ایک بھکٹ گریئے ساتھ میں ہور کا کھیل جاری شباز سامنا کریں گے اور یہاں پر فری ایٹ مل چکی ہے نو بول ہے اور یہاں پر شباز اور یہاں پر شباز نے ٹکا آ کے دیا ہے بول لگنے کے بعد ان کی کلائی پر بول لگی ہے اور شباز نے فری ایٹ کا فائدہ اٹھایا جو کہ شاید اور سویل نہیں اٹھا سکے اور یہاں پر ایک ہی رنڈ بن سکتا ہے شاید سامنا کریں گے اور یہاں پر چار رنڈ اور میس فیلڈ ہوں یا یہاں پر میس فیلڈ چار رنڈ ملیں گے اسے سامنا کریں گے اور یہاں پر ایک ہی رنڈ بنے گا سات عور کمپلیٹ ہو چکے ہیں ستتر رنڈ سے ہمارے ایک وکڑ گیری ہے اور یہاں پر حیات آئے ہیں ہم نے پہلے عور کے لیے آٹھوئے عور کا کھیل جا رہی ہے اس وقت شاید سامنا کریں گے سات عور میں ستتر رنڈ سے ہمارے ایک وکڑ گیری اور یہاں پر ایک ہی رنڈ بنے گا اور یہاں پر ایک ہی رنڈ بنے گا شباز سامنا کریں گے حیات کا اچھا کھیل ہے اچھا کھیل ہے یہاں پر ایک ہی رنڈ بنے گا شاید سامنا کریں گے حیات کا اور سامنے کھیل ہے اور ایک ہی رنڈ بنے گا یہاں پر شباز پھر سے سامنا کریں گے آٹھ ہور کمپلیٹ ہو چکے ہیں اسی رنڈ سے ہمارے ایک ہی وکڑ گیری ابھی تک شاید اور شباز کریز سے موجود ہیں اور شاید جو کہ سامنا کریں گے نوے ہور کی پہلی بول کا اسی رنڈ سے آٹھ ہوروں میں پھر کے مارا ہے بہت ہی لمبا بہت ہی لمبا سیکس گوڈ بیٹنگ شاید گوڈ بیٹنگ اور یہاں پر شاید جو کہ ابھی انہوں نے چھکا لگایا تو سریک گرونڈ پہ بول پچھا دی پھر سے سامنے کھیل ہے کھیل ہے اور یہاں پر چار رنس ملیں گے امدہ بیٹنگ اوہ ایک ایرن بنے گا یہاں پر شباز سامنا کریں گے پھر سے مال ہے چھے چھے گوڈ بیٹنگ شباز پھر سے سامنا کریں گے اور یہاں پر نیچے کھیل دیا ہے بول بانٹری کی طرف جاتے ہوئے اور یہاں پر چار 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 ایک ہی رن بنائے یہاں پر بانٹری نہیں تھی نو اور کمپلیٹ ہو چکے ہیں سو رن سے ہمارے ایک بکڑ گریہ شاید اور شباز اس وقت کریس پہ موجود ہیں امید کرتے ہیں کہ اچھا کھیلیں گے اور بھی اچھا کھیلیں دوسری عور کے لیے دسویں عور کا کھیل جا رہی ہے شاید سامنا کریں گے اور یہاں پر وائٹ بول اور یہاں پر شباز کو پھر سے نو بول مل چکی ہے بہت یہ ٹیم جو ہے بہت نو بولے کر رہی ہے پتہ نہیں کیوں بولنگ جگہ بھی ٹھیک ہے وکڑ بھی ٹھیک ہے اور شباز کو فریڈ ملی ہے دیکھنے ہیں خائدہ اٹھائیں گے یا نہیں پہلے بھی اٹھایا ہے خائدہ انہوں نے اور یہاں پر بانٹری مل سکتی ہے اور چار ہے چار ہے چار مل سکتہیں گے آمیر شاید سامنا کریں گے اور یہاں پر ایک ہی رنس بنے گا بہت اچھی بولنگ کرتے ہوئے حیات اس وقت آمیر دس اور کمپلیٹ ایک سو چار رنس ہے ہمارے ایک ہی وکٹ گریہ ہے بہت ہی امدہ بولنگ کی حیات نے یار ایور کی پہلی بور کا سامنا کریں گے شاید اور سامنے کھیل آئے اور یہاں پر چھے اچھی شوٹ اچھی شوٹ شاید کی اور یہاں پر فری ہٹ ملی ہے شاید کو سپہ غین میں آئے میں اچھا رہے ہیں جنہوں نے کنٹینیو نہیں کیا اس کی فری ہٹ ہے اور یہاں پر شاید سامنا کریں گے فری ہٹ مل چکی ہے انہیں اور یہاں پر شاید سامنا کریں گے اچھی فیلڈ اچھی فیلڈ دو رن سامنا کریں گے اور یہاں پر بہت بڑا کنیوزن ہو چکا ہے کہ شباز کے سامنے بول آئی ہے اب یہ پتہ نہیں امپیر کو کے گلف لگا ہے اور یہاں پر آؤٹ ہو چکے ہیں شباز اور امپیر نے آؤٹ دے دیا اور میں آنے والے بیشمن تارک ہیں جو کہ اپننگ کرتے ہیں اور اچھی ہٹ لگاتے ہیں اب تھوڑا لیٹ بھیجائے کیپٹن نے دیکھتے ہیں یہ کیسی گیم کریں گے آج بہت دلچسپ میچ ہو رہا ہے آپ بھی دیکھئے گا اس دونوں اننگز کو پہلی اننگ بھی اور دوسری بھی تارک پہلی بول کا سامنا کریں گے ساری گیم جو ہوتی ہے وہ امپیر کے اوپر ہوتی ہے کیونکہ امپیر جب آپ کے صحیح ہوں گے صحیح فیصلہ کریں گے اٹل فیصلہ کریں گے تو تب ہی میچ پورا ہوگا جب آپ کے امپیر غلط فیصلہ کریں گے تو میچ پورا بھی نہیں ہوگا اور مزہ بھی نہیں آئے گا اور یہاں پر ہمارے کیپٹن جو کہ اسٹیٹ امپیر کھڑے ہیں اور لیک امپیر ہمارے کیپٹن امپیر تھے تو انہوں نے جو ہے نا دونوں نے مل کے اچھا فیصلہ کیا اور شباز کا جو تھا وہ آؤٹ کلیر تھا تو دونوں نے جج کر کے مشبرہ کر کے آؤٹ دیا یار آور کمپلیٹ ہو چکے ہیں ایک سوٹھارا رن سے ہمارے اور دو وکٹے گری ہیں ابھی تک شاید سامنا کریں گے بارویں آور کی پہلی بول کا اور تارک سامنا کریں گے اور یہاں پر شیئر انس ملیں گے بلکل بانٹری کے نزدیک جا کے بول گی رہا ہے تارک نے شکا لگایا ہے اور بہت ہی بلند پھر سے مارا ہے پھر سے مارا ہے سامنے ہی مارا ہے چھے بیٹ ٹو بیک تارک تیسری بول کا سامنا کریں گے اور یہاں پر آؤٹ ہو سکتے ہیں اور نہیں 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 اور شاید سامنا کریں گے اور یہاں پر تیش شوٹ ہے اور چار رنس میں سویل ہوئی ہے یہاں پر اور لاشٹ بول ہے بارویں آور کی دیکھتے ہیں اس بول پہ شاید کیا کرتے ہیں اس آور میں بہت اچھے رنس آئیں اور چار چار بارو آور کمپلیٹ ہو چکے ہیں ایک سو چالیس رنس ہے ہمارے دو بکٹے گر چکے ہیں سویل اور شباز انہوں نے بھی اچھی پارٹرنشپ لگائی تھی اور تارک اور شاید اور تارک جو کہ اچھا کھیلتے ہیں اور مید اچھا کھیلیں گے سامنے مارا ہے سامنے مارا ہے اور یہاں پر چھے چھے رنس ملیں گے شاب اور یہاں پر تارک نے ہیلمٹ ادار دی ہے ان کی نظریں ماشاء اللہ بہت تیز ہیں بول کو بہت اور سے دیکھتے ہیں اچھا 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 روکا تارک سامنہ کریں گے شابہ شابہ خیر ہے خیر ہے اچھا اچھا ڈیلا نہوہ اچھا شابہ 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 کی بجائے دو رنس بنیں تارک پھر سے سامنہ کریں گے سامنے کھیل ہے چار رنس چار رنس مشکل ہے یہاں پر روکپانا تارک اور شاید کو ایک طرف سے تاریک اور ایک طرف سے شاید دونوں اس وقت دعا دار بیٹنگ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کو لاشٹ بول ہے دیکھتے ہیں اس بول پہ کیا کرتے ہیں تاریک لاشٹ بول ہے تاریک دیکھتے ہیں کیا کریں گے اس بول پہ گوڑ یار تیرہ آور کمپلیٹ ہو چکی ہے ہمارے دو بکٹے گری ہیں شاید اور تاریک جو کے کریس پہ موجود ہے بہت ہی ہوتا پارٹنرشپ انکی اس وقت جاری ہے اور چوتی آور کا کھل جاری ہے اس وقت شاید سامنا کریں گے شاید اور تاریک کریس میں موجود ہیں اور اچھی شوٹ ہے یہاں پر گیپ میں کھیل دیا ہے چار رنز ہلکا سا ٹچ کیا اور بول پانٹری کے باہر حیات جو کہ دو بار اچھے نکالے ہیں یہ تیسرا بار ہے ان کا اور تاریک نے یہاں پر واپس اور سامنے کھیل ہے چار رنز ملیں گے اچھی شوٹ اچھی شوٹ اچھی فیلڈ ہے ایک ہی رن بنے گا چھوٹ این اوور کی لاشٹ بول ہے شاید سامنا کریں گے اس بول پر کیا ملے گا بانٹری سنگل اور یہاں پر کچھ بھی نہیں ایک ہی رنز بنے گا یہاں پر 50 اور یہاں پر شاید نے اپنی 50 کمپلیٹ کی اور یہاں پر شاید نے اپنی 50 کمپلیٹ کی ہے بہت ہی تیز ترین 15 کی بہت ہی امدہ بیٹنگ شاید کی طرف سے دس کی ایوریج آ گئی ہے اور 165 رنز ہیں ہمارے چودہ اوور 232 کا ٹارگیٹ ہے دو بکٹیں ہماری گری ہیں شاید اور تاریک جو ہے کریس پہ موجود ہیں بہت ہی ان کی اچھی پارٹنر شفٹ اس وقت جاری ہے اور آپ کو میں دکھا دوں یہ دیکھیں آپ یہ ٹیم بیٹھی ہے مشورہ کر رہی ہے شاید سامنا کریں گے پندرویں اوور کا کھیل اس وقت جاری ہے لوکیشن ہے چائنہ پورٹ کی شاید سامنا کریں گے شاید سامنا کریں گے وائٹ بولتی پہلی اور بولڈ ہو چکے ہیں بولڈ شاید بولڈ ٹانگوں کے بیچ سے بول آیا اور بولڈ اور ساجی دائیں آج کیپٹن نے ان کو اوپر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اچھی ہٹ لگاتی ہیں مضبط ہٹ لگاتے ہیں پہلی بول کا سامنا کریں گے اچھی ہٹ لگاتے ہیں مضبط ہٹ لگاتے ہیں مضبط ہٹ لگاتے ہیں لاشٹ بول آور کی دیکھتے ہیں اس بول پہ بانٹری ملے گی سنگل آئے گا بانٹری کی کوشش کریں گے 15 آور کمپلیٹ ہو چکے ہیں 173 رن سے ہمارے تین وکٹے گری ہیں اور ساجید سامنا کریں گے سوال میں آور اس وقت جاری ہے پہلی بول کا آور کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر ساجید بولڈ ہو چکے ہیں پیچھے ہٹے اور بولڈ اور ساجید کے اٹھونے کے بعد آمیر آئے ہیں جو لیفٹ اینڈ بیٹنگ کرتے ہیں آمیر پہلی بول کا سامنا کریں گے یہ کی رن بنے گا یہاں پر اور تاریک سامنا کریں گے شاید یہ لاشٹ بول ہے سول میں آور کی سولہ آور کمپلیٹ ہو چکے ہیں ایک سو پیچھتر رن سے ہمارے چار پلیر آؤٹ ہیں اور آمیر سامنا کریں گے حیات کا اچھا پیس ہے اور وائٹ اور یہاں پر چار رنس ملیں گے اور یہاں پر فری ہٹ ملے آمیر کو دیکھتے ہیں اس فری ہٹ کا فائدہ اٹھائیں گے یا نہیں دو ہوئے شاید وائٹ بول ہے بہت بڑی وائٹ تاریک سامنا کریں گے وائٹ بول پہ رنس بنا ہے ایک ہی رن بنے گا یہاں پر اور اٹھا کے کھیلا ہے اور یہاں پر دو رنس بنے گے یہاں پر آمیر سامنا کریں گے سترہ آور کمپلیٹ ہو چکے ایک سو اکانوے رنس ہے ہمارے چار پلیر آؤٹ ہیں تین آور کا کھیل باقی ہے اکتالیس رنس چاہیے ہمیں دو سو باتیس کا ٹارگیٹ ہے تاریک سامنا کریں گے یہ جو بولر بولنگ کرنے آ رہے ہیں انہوں نے پچھلا آور کو اچھا نکالا ہے اور یہاں پر گیپ میں کھیل ہے چار رنس چار رنس اہلی بول پہ چار رنس آ چکے سامنے کھیل ہے اور کیچ ڈروپ اور یہاں پر بہت پریشر ہے بیشمن کے اوپر بھی اور کیچ ڈروپ ہو چکے یہاں پر تاریک کا تیسری بول کا سامنا کریں گے اور اب میڈل ہوئی ہے اب میڈل ہوئی ہے شیئرنز تاریک ویل 50 یار اور یہاں پر تاریک نے اپنی 50 کمپلیٹ کر لی گوڈ اور تاریک یہاں سامنا کریں گے پھر سے چار بولے ہو چکی ہیں دو بولے رہتی ہیں آور کی ایک چھکا ایک چوکا آیا ہے اور لاشٹ بولے آور کی لاشٹ بولے آور کی اٹھارہ آور دو سو ایک رنس ہے ہمارے اکتیس رنس رہتے ہیں پندرہ کی آیوریج ہے دو اوور کا کھیل باقی ہے اور دو اووروں میں اکتیس رنس چاہیے دو اوور اکتیس رنس چاہیے دو اوور اکتیس رنس چاہیے دو سو پتیس کٹھانگیٹ ہے وائٹ بول تھی پہلی آمیر سامنا کریں گے اور یہاں پر دو بولے ڈوڑو چکی ہیں آمیر سامنا کر رہے ہیں ڈس بولے ڈوڑو چکی ہیں بولڈ بولڈ ہو چکے ہیں آمیر آٹھ بولے تیس رنس چاہیے آٹھ بولے تیس رنس ہیڈر سامنا کریں گے دو بولوں کا اگر ان دو بولوں پر بانٹری آتی ہیں تو میچ پلٹ سکتا ہے ہیڈر سامنا کریں گے اور تو پیج ہے یہاں پر اور ٹوڑو چکے یہاں کے لاشٹ بول ہے انیس میں آمیر کی وائٹ بول ہے انیس آور دو سو پانچ ہو گئے ستائیس رنس چاہیے ایک آور میں دیکھتے ہیں کون مارے گا ایک آور میں ستائیس رنس ہیڈر یا تارک اور کہتے ہیں کہ کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اب یہی یہاں پر ہونے والا ہے دو آور میں اکتیس رنس چاہیے تھے اور پچھلا آور بہت ہی اچھا گیا اور یہاں ایک آور میں ابھی ستائیس رنس چاہیے ہیں ہیڈر سامنا کریں گے جو کہ دو آور ہمارے بہت ہی بھرے گئے ان میں کوئی رنس نہیں آیا دو ایک رنس آئے جس کی وجہ سے ایوریج بڑھتے ہوئے ایک آور ستائیس رنس ایک آور ستائیس رنس ہیڈر سامنا کریں گے کچھ نہیں ہے اور یہاں پر فری ہٹ مل چکی ہے شابہ ہیڈر فری ہٹ ہے اور فری ہٹ مل چکی ہے ہیڈر سامنا کریں گے اور یہاں پر ایک ہی رنس بنے گا فری ہٹ پہ پچیس رنس چاہیے ہیں پانچ بولے پچیس رنس ایک تو لگا دیا ہے یہاں پر سامنے ابھی تین شکے چاہیے باقی چار بولے انیس رنس چاہیے ہیں تاریک سامنا کریں گے ڈوڑ بول کھلنے کا کوئی امکان نہیں یہاں پر تین بولے تین شکے چاہیے ملک الیون کو جیتنے کے لیے تین بولے اٹھارہ رنس چاہیے ایڈر سامنا کریں گے سامنے کھلیں اور یہاں پر ڈروپ ہو چکا ہے کیچ دو بولے سترہ رنس دو بولے سترہ رنس چاہیے ہیں دو بولے سترہ رنس اور یہاں پاری کھڑا کر دیا ہے اور ملک الیون یہاں بہت ہی کلوز آکے یہ میچ ہارتے ہوئے نظر آ رہی ہے ہمیں نو بول بھی ہے اور سترہ رنس چاہیے ہیں اور یہاں پر یہ ٹیم ون کر چکی ہے اور یہ میچ جو اینا یہ جو ٹیم آئی تھی ہمارے پاس سبسی منڈی سے سراپکورٹ سے انہوں نے یہ میچ ون کی ہے اور بہت بڑا میچ تھا یہ اور انہوں نے ماشاءاللہ سے ہمارے سے جو کونٹی تھی وہ پانچ دار کی کونٹی لگائی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیم جشن بنا رہی ہے دو اووروں میں 31 رنس چاہیے تھے اور ان کے ایک بولر نے اچھا اوار نکالا اس کے بعد ایک اوور میں ستائیس رنس چاہیے تھے جو کہ ہم نہیں بنا پائے اور یہ میچ ہم ہار چکے ہیں لیکن ان کے ساتھ بہت مزہ آیا میچ کھیلنے کا گوڑی آر